آج ہم بات کرنے والے ہیں آرڈینو کے بارے میں جو کہ ایک ایسا گیجٹ یا ڈیوائس کہہ سکتے ہیں جس سے ہم اپنی مرضی سے کام کروا سکتے ہیں اس کے اندر بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ کوڈنگ کو ہم انسٹال کرتے ہیں اس میں اپلوڈ کرتے ہیں کہ یہ یہ کام ہمیں چاہیے اور یہ جو ڈیوائس ہے سیم ویسے ہی ہمیں کام کر کے دیتی ہے ہم سٹارٹ کریں گے اس کی ٹائپس کے بارے میں تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے اس کی ٹائپس کے اوپر کہ اس کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں کون سی ہوتی ہیں کیا ڈیفرنس ہے کون سی یوز کرنی چاہیے آپ کو آرڈینو کی ڈیوائس تو یہ سارا کچھ آج کی اس ویڈیو میں ہم کور کرنے والے ہیں اگر آپ اس کی اگزیمپل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ میں نے پہلے بہت ساری ہوم آٹومیشن پر اپلوڈ کی ہوئی ہیں یعنی میرے یوٹیوب چینل پر بھی آویلیبل ہیں اور ٹک ٹوک پر بھی آپ وہاں جا کے اس کو دیکھ سکتے ہو اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلمان عدیب آپ دیکھ رہے ہو عدیب ٹیکنولوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپیک تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے ایک ویب سائٹ اوپن کر لی ہے جو کہ آپ کو اس کا لنک دسکرپشن میں مل جائے گا یہاں آپ ٹائپ کر سکتے ہو ڈینو کٹ یوز ڈوٹ بلوک سپورٹ ڈاٹ کوم تو اس کے اوپر یہاں پہ ایک پوسٹ ہے ٹائپس آف آرڈینو کمپلیٹ ڈیٹیل تو میں کلک کرتا ہوں تو میرے پاس یہاں پہ سامنے ایک پوسٹ آگی اوپن ہوکے تو یہاں پہ اوپن پی ڈی ایف پہ میں کلک کرتا ہوں تو میرے پاس ایک پی ڈی ایف فائل اوپن ہو جائے گی تو یہاں پہ سب سے پہلے جو ہمیں نظر آرہا ہے ٹائپس آف آرڈینو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو تین ٹائپس کے یہاں پہ آرڈینو بورڈ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے جس کے اندر سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ جو دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ ہے بیسک بورڈ جو کہ زیادہ تر یوز ہونے والے ہیں سیکنڈ نمبر پہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے انہانس بورڈ اور اس کے بعد یہاں پہ انڈ میں آپ یہاں پہ دیکھنے کو ملیں گے آئیوٹی بورڈ یہ سارے کے سارے آرڈینو ہی ہیں یہ اسی کی ٹائپس یا اسی کی فیملی سے بلونگ کرتے ہیں جو کہ اپگریٹ ہوتے ہوتے ان میں چینجنگ بھی آئی ہے اب ہم چلتے ہیں اس سے نیکس نیکس پہ ہمارے پاس جو زیادہ تر یوز ہونے والے آرڈینو بورڈ ہیں وہ آپ کو یہاں پہ لسٹ دکھائی دے گی یہاں پہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہو یہاں پہ انیس یہاں پہ انہوں نے انٹرڈیوز کروائیں کہ انیس بورڈ ابھی تک بن چکے ہیں جبکہ اس سے زیادہ بن چکے ہیں یہ بیسک بورڈ ہیں جو زیادہ تر یوز ہونے والے ہیں اس کے علاوہ اور بھی میں ایک آپ کو بتاؤں گا جہاں سے آپ جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ آج تک کتنے بورڈ بنے ہوئے ہیں اس کے بعد یہاں پہ اس کے کچھ ڈیٹیلز ہیں یہ آپ پڑھ لینا لازمی کیونکہ اگر آپ لوگ اس پہ کام کرو گے تو یہ آپ کے لئے جاننا ضروری ہے کہ انپوٹ والٹیج کیا ہوتے ہیں کیا کام کرتے ہیں اور سسٹم والٹیج کلوک سپیڈ یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے یہ آپ ایک نظر ان کو دیکھ لیجئے گا اس کے بعد اس کے اندر جو آجاتے ہیں ایڈوانٹیجز بھی آجاتے ہیں یہاں پہ چھ پوائنٹ دیئے گے ہیں اس کے بعد ڈس ایڈوانٹیجز بھی آجاتے ہیں تین پوائنٹ اس کے دیئے گے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آگیا ہے ہمارے پاس آرڈینو یہاں پہ سب سے پہلے ہمارے پاس آرڈینو یو اینو ہے جو کہ دیکھنے میں کچھ اس طرح سے آپ کو نظر آئے گا اور اس کے یہاں پہ کچھ پوائنٹس دیئے گئے ہیں یہ اس کی ڈیٹیل نہیں ہیں یہ اس کے خصوصیات کہہ لیں یا اس میں جو چیزیں مجود ہیں یہ وہ دی گئی ہیں تو یہ ان کو آپ دیکھ لیجئے گا تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو آرڈینو یو اینو دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد آرڈینو نینو ہے اس کے بعد یہ اس کی ڈیٹیل ہے اس کے بعد آرڈینو مایکرو ہے اس کی ڈیٹیل ہے تو اس طرح سے آپ ان کو ایک نظر دیکھ لیں گے آپ کو بورڈ کو دیکھتے ہی پتا چل جانا چاہیے کہ یہ آرڈینو کون سے والا ہے تو یہاں پہ یہ سارے دیئے گئے ہیں آپ ان کو دیکھ لیجئے گا میں یہاں پہ سکرول کر دیتا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ بڑی نہ ہو تو میں آپ کو مین مین پوائنٹ اس میں بتانے والا ہوں اس کے بعد یہاں پہ انڈ میں آ جائیں گے تو یہاں پہ ایک چارٹ ایڈ کیا ہے میں نے جس کے اندر آپ کو اوپر کیا تھا کہ ہر کسی کی ڈیٹیل اس کے نیچے تھی اس میں کیا ہے ایک چارٹ کے اندر ساری ڈیٹیل ہے اس میں بورڈ کے نام دیئے گئے ہیں اس کے بعد وولٹی سسٹم یہاں پہ بتائیں گے کہ یہ جو آرڈینو ہیں یہ کتنے وولٹ سپورٹ کرتا ہے یہاں پہ آپ نظر آرہا ہوگا آپ کو یہاں پہ پانچ وولٹ زیادہ پانچ وولٹ کے ہی ہیں پانچ وولٹ کے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی اس کی کلوک سپیڈ یہاں پہ جو سب سے اوپر والا آپ دیکھ رہے ہوگے آرڈینو یو اینو یہ سب سے اوپر انہوں نے رکھا گیا زیادہ تر یوز ہونے والا یہی ہے اور اس میں ساری تقریباً خصوصیات ہیں سولہ میگا ہرٹس کلوک سپیڈ ہے اور باقی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کسی میں آرٹ بھی ہے اور یہاں پہ آٹھ سولہ آٹھ سولہ اسی طرح ہی ہیں اس کے بعد ہے ڈیٹل انپوٹ آوٹپوٹ پن یہاں پہ دی گئی ہیں فورٹین ہیں یہاں پہ تقریباً سب کے سب میں ہی اور یہاں پہ انالوگ پن دی گئی ہیں یہاں پہ فورٹین ہیں اور یہاں پہ کسی میں آٹھ بھی ہیں چھے بھی ہیں آٹھ بھی ہیں باقی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ انٹرفیس پروگرامنگ دیکھ سکتے ہو جس در سے ہم یہ انٹرفیس کا مطلب کہ جہاں سے ہم اس کی جو ہے کوڈنگ کو اپلوڈ کریں گے یہاں پہ کسی میں USB پورٹ ہے کسی میں FTDI پورٹ ہے اور یہاں پہ یہی دو پورٹ یہاں پہ چلتی آ رہی ہیں تو یہ تھا اس کا کچھ بیسک سا چارٹ اس کے بعد ہم اگر نیچے آئیں تو یہاں پہ یہ جو بورڈ میں نے یہاں پہ چار دیے گئے ہیں یہاں پہ سب سے زیادہ یوز ہونے والے بورڈ یہی چار ہیں تو آپ لوگ انہی میں سے کسی نہ کسی کو یوز کرو گے اگر اس سے نیچے آجیں تو ہم نے یہاں پہ Arduino UNO3 کا بورڈ یہاں پہ ڈیٹیل کے ساتھ لگایا ہوا ہے زیادہ یوز ہونے والا بورڈ جو ہے Arduino UNO3 ہے ہم بھی یہی یوز کرنے والے ہیں تو اس لئے یہاں پہ آپ اس کی ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو اسی بورڈ کے اندر یہاں پہ ایک پن ملتی ہے پاور والی USB پلگ ملتا ہے جہاں سے کوڈنگ کو ہم اپلوڈ کریں گے کوڈ کو یہاں پہ گراؤنڈ یہاں پہ ہمیں تین دیکھنے کو مل جاتی ہے یہاں پہ ایک اوپر دیکھ سکتے ہو گراؤنڈ پین ایک یہاں پہ ہے یہاں سے بھی ہم گراؤنڈ کر سکتے ہیں اور ایک یہاں پہ دو یہاں پہ نیچے گراؤنڈ پین ہے اور یہاں پہ نیچے ہی یہ آپ کو نظر آتی ہے 5 وولٹ بھی اگر آپ کو کسی چیز کے لئے چاہیے یہاں سے لے سکتے ہو جیسے سینسر جتنے بھی ہیں وہاں سے آپ 5 وولٹ والے سینسر یہاں سے ان کو جو ہے کرنٹ دے سکتے ہیں اور یہاں پہ 3 وولٹ والے کو یہاں سے دے سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ آپ کو انالوگ پین مل جاتی ہیں یہاں پہ 5 اور اس کے بعد یہاں پہ ڈیٹیل پین جو ہم اوپر دیکھا ہیں وہ یہاں پہ آپ کو مل جاتی ہیں یہاں پہ اور اس کے ساتھ یہاں پہ ایک بٹن دیا گیا ہے ری سیٹ بٹن اگر آپ کا کوڈ یا کوئی ایر وغیر آتا ہے تو آپ اس بٹن کو کلک کرو گے تو یہ ری سیٹ ہو جاتا ہے اور اسی طرح یہاں پہ چپ یہاں پہ بڑی ساری ہے جس کے اندر ہم اس کو مایکرو کنٹرولر کہتے ہیں جس کے اندر ہماری کوڈنگ جو ہے جس طرح کام کرنا چاہیے وہ سارا اس کے اندر یہاں پہ اپلوڈ ہو جاتا ہے تو یہ ہے ہمارا کچھ بورڈ اس طرح سے نظر آنے والا ہے اس کے بعد ایک یہاں پہ الیسٹیٹر ایمیج دی گئی ہے جس کے اندر آپ ایک ایک چیز یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آپ کو کلر کے ساتھ ڈیفائن کیا گیا ہے کہ یہاں پہ جو والٹیج ہیں وہ آپ کو جو پاور ہے وہ یہاں پہ ریڈ کلر سے نظر آئے گی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ والٹ ہے یہاں پہ ہے یہاں پہ ہے اور اسی طرح گراؤنڈ جو ہے بلیک کلر میں کیے گئے ہیں تو یہ آپ کو سمجھنے میں آسانی کے لیے یہ دو ایمیج میں نے ڈال دی ہیں آپ ان کو دیکھ لینا تو آپ کو بہت آسانی سے سمجھا جائے گی بہت سمپل سا سرکٹ ہے بہت جلدی آپ اس کو پک کر جو گے اس کے بعد اب ہم نے جاننا ہے کہ یہ تو ہیں جو ہم نے جاننا ہے کہ کتنے بنے یا کیا ہے یہ سارے بورڈ وہ تھے اب اگر آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ جاننا ہے تو یہاں پہ ایک بٹن دیا گیا کمپلیٹ ڈیٹیل پہ اگر آپ کلک کرو گے تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک ویب سائیڈ اوپن ہوگی جس کے اندر آپ کو یہاں پہ کمپلیٹ ڈیٹیل نظر آ جائے گی یہاں پہ اگر آپ نے جس چیز کے بارے میں پڑھنا ہے جیسے یہاں پہ نینو فیملی کے بارے میں یہاں پہ نینو فیملی میں اب دیکھیں اتنے سارے ہیں جبکہ اس کے اندر یہاں پہ ہمارے پاس نینو کے اندر یہ ایک ہی آتا ہے تو یہاں پہ اس کے اندر اب اتنے سارے ہیں اس کے بعد یہاں پہ بورڈ کے اندر اتنے سارے ہیں اور یہاں پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کلاسک بورڈ کے اندر آپ کو اتنے سارے ملتے ہیں لیکن ہم نے ابھی تک کون سا دیکھا ہے آرڈینو یو اینو تھری دیکھا ہے آر تھری تو میں اس کو اوپن کرتا ہوں اب اس کی ڈیٹیل کیسے آپ کو نظر آئے گی میں اس کو اوپن کر کے آپ کو ایک بار دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ ہم نے اس کو اوپن کیا ہے اور اوپن کرتے ہی یہاں پہ ہمارے پاس یہ دکھتا کیسا ہے اس طرح سے دکھتا ہے نیچے آپ اس کے دیکھ سکتے ہو اس کی اور بھی ویو دیئے گئے ہیں یہ بیک گراؤنڈ بیک سے اس طرح سے دکھے گا سائیڈ سے یہ ہے اور یہ کیس بھی اس کا مل جاتا ہے پلاس کٹ کا جو اس سے کور ہو جاتا ہے اور یہاں پہ اس کی پرائز وغیرہ ہے تو یہاں پہ آپ نے پرچیز یہاں سے نہیں کرنا یہاں آتے ہوئے مہینہ بھی لگ سکتا ہے میں آپ کو ایک ویب س سائٹ بتا رہا ہوں جہاں سے میں نے اب تک پانچ سالوں میں چیزیں پرچیز کی ہیں تو یہاں پہ میرے پاس ہے ای پرو.پک تو میں نے کولی سے لے کے اب تک میں اسی ویب سائٹ سے پرچیز کرتا ہوں یہ تقریبا دو دن کے اندر ہمیں جو ہے دلیوری کر دیتے ہیں یہ ہے کہاں کے لاہور میں ہیں یہ شوپ لاہور میں ہے اور وہاں سے آپ کو یہ ہے آن لائن جو ہے آپ کو دلیوری کر دیتے ہیں تو یہاں پہ واپس ہم چلے جاتے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ اس کی سارا آور ویو پڑ سکتے ہو آپ ای جیسے پی ڈی ایف کے اندر اتنے ڈیٹیل نہیں دی ہوئی اگر آپ نے کسی اور بورڈ کی اور زیادہ ڈیٹیل چاہیے تو وہ آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہو تو اس طرح سے آپ اوپن کرو گے اور یہاں پہ آپ کو ایک ایک چیز اس کی دیکھنے کو مل جائے گی اس کے بعد نیچے ہم آ جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایک اور یہاں پہ ڈائیگرام یہاں پہ ایک نہیں بلکہ تین قسم کی ڈائیگرام اور آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی اگر آپ اس کو بنانا چاہیں خود سے یا اس کو اچھے سے سٹڈی کرنا چاہیں کہ یہ بورڈ کام کس طرح سے کرتا ہے تو وہ آپ یہاں پہ اس کو سٹڈی کر سکتے ہو تو یہی تھا اس کا اوورویو ہم یوز کرنے والے ہیں آڈینو یو اینو آر تھری تو سب سے زیادہ یوز ہونے والا بھی یہی ہے اور ہم بھی یہی یوز کرنے والے ہیں باقی اسی طرح کی اور ویڈیوز اگر آپ یہاں پہ پوسٹیں دیکھو گے تو اسی ویب سائٹ پہ آپ کو اور بہت ساری پوسٹیں دیکھنے کو مل جائیں گی اور باقی بھی جتنا ڈائٹا آپ بھی آنے والے دنوں میں اپلوڈ کرنے والا ہوں وہ اسی ویب سائٹ سے آپ کو ایکسیس ملے گی تو ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ